نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضاء واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کر مو بھر کر قے کرنا یعنی الٹی کرنا ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ گیا اور اس کو جو ہے پھر قضاء رکھنا جو ہے وہ لازم ہوگا رات سمجھ کر کہ یہ رات ہے اور صبح صادق کے بعد جو ہے وہ سہری کر لی مطلب یہ ہے کہ صبح صادق ہو چکا تھا اور وہ یہ سمجھا کہ ابھی رات باقی ہے اور اس نے کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ چکا ہے بھول کر کھا پی لیا دن میں کسی بھی وقت اور یہ سمجھ لیا کہ چونکہ میں نے کھا لیا ہے یا پی لیا ہے تو روزہ ٹوٹ چکا ہے اس کے بعد پھر اس نے قصدن کھا پی لیا تو ایسی صورت میں قصدن کھانے کی وجہ سے اب جو ہے روزہ ٹوٹ چکا ہے اور قضاء لازم ہے لیکن اگر صرف بھولنے کی صورت میں کھایا پیا ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اگر وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اب اس نے دوبارہ کھا پی لیا تو اب جو ہے روزہ ٹوٹ چکا ہے اب قضاء لازم ہوگا روزہ کی حالت میں وکس یا ایسی کوئی دوسری دوا سونگ لی جس کی تیزی دماغ تک پہنچ گئی تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے سہری میں پان کھایا مگر مو صاف نہ کیا اور پان کے اجزاء صبح صادق کے بعد تھوک کے ساتھ نگل لیے تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو گیا البتہ اگر پان کھانے کے بعد صبح صادق سے پہلے اس نے اچھی طرح کلی کر لی تھی صرف سرخی باقی تھی تو ایسی صورت میں روزہ برقرار رہے گا غروبِ آفتاب سے پہلے یہ سمجھا کہ آفتاب غروب ہو چکا ہے لہٰذا اس نے کچھ کھا پی لیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اس پر قضاء لازم ہے کلی کرتے وقت یا ناک میں پانی ڈالتے وقت اگر بلا ارادہ حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ بھی یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اگر ایسی صورت میں کہ جب حلق میں پانی گیا یا ناک کے ذریعے حلق میں پانی چلا گیا تو اس کو روزہ یاد نہیں تھا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین